بچو آپ نے ابھی تک ویدک گنیت کی مدد سے گناہ کرنا سیکھا ہے کچھ ابھیاس آپ نے کی ہے جس میں آپ نے بیجی سنخیاؤں کا بھی گناہ کیا اور انگ سنخیاؤں کا بھی گناہ کیا اب ہم ویدک ویدیوں کی مدد سے بھاگ دینے پر ویچار کریں گے اب دیکھیں گے یہ ہماری سمسیاں کو ہمارے سوال کو بہت آسان اور بہت چھوٹا کر دیتا ہے ہمیں ایک بار بڑے گوھر سے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک اداہرن پر بات کریں گے ہمارے سامنے اداہرن تیتی سے اور یہاں پر جو سنخیائے ہمیں دی ہوئی ہیں بھاجے اور بھاجک کی روپ میں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں دیا ہوا ہے سات ایک سورگ رینڈ پانچ ایک دھن تین جس میں ہمیں ایک دھن ایک کا بھاگ کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بھاجے ہیں ہمارا سات ایک سورگ رینڈ پانچ ایک دھن تین اور بھاجک ہمارا ایک دھن ایک ہے یہ آپ کے ایک ستھن ایک ہے تو ویدی کڑی سے بھاگ دینے کی جو ویوستہ ہے اس میں ہم شروع میں کچھ ایسے اپائے کرتے ہیں جس سے ہمارا بھاجک چھوٹا ہو جائے اور بھاجی بھی چھوٹا ہو جائے تو یہاں پر ایک ستھن ایک اس میں ہم اس چر راشی کے اترکت جو سنکھیا دی ہوئی ہے اسے وچھلن کہتے ہیں اسے ہم لکھیں وچھلن دھن ایک ہے اور اسی وچھلن کو ہم اس کے پراؤرت میں بدلتے ہیں تو اس کا جو پراؤرت یہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے پراؤرت یہ اس کا رڈانتمک سوروپ ہوتا ہے جیسے دھن ایک وچھلن ہے تو یہ ہم اس میں رین ایک کا گوڑا کرنے تو جو ہمیں ملے گا وہ ہمارا پراؤرت ہوگا اور یہی پراؤرت ہی ہمارا نیا بھاجک ہوگا یا سنشودید بھاجک ہوگا سنشودید بھاجک اب دیکھئے ہمارا بھاجک شروع میں ایک سن ایک تھا جو بعد میں بدل کر رین ایک ہو گیا اور سنکھیاتمک روپے آ گیا اب یہ جو چیز ہمیں ملی اسے ہم یہاں پر لکھ لیں بھاجک کے روپ میں ہمارا بھاجک رین ایک ہے اور جب ہم بھاجے کے بارے میں وچار کریں گے تو یہاں پر بھی ہم جتنی چار راشیاں ہیں ان کی ہر ایک گھات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کیول ان کے گھڑانکوں کو لکھتے ہیں اب دیکھیں ہمارا سوال کتنا آسان ہو گیا اور گھڑانکوں کو ہم ان کے چنوں کے ساتھ لکھیں گے جیسے یہاں پر ساتھ ہے جو دھناتمک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں دھن ساتھ یہاں دیکھئے یہاں پر جو گھڑانک ہے وہ رین پانچ ہے اور یہاں پر ایک سوطندر سنکھیا ہے جہاں پر ایک سیخات شن ہے تو اسے بھی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہ ہم نے دو پریورتن کی ایک تو ہم نے بھاجک میں پریورتن کیا ہمارا بھاجک ایک دھن ایک تھا اس میں ہم نے وشن دیکھا دھن ایک اور اس کا پراورت لیا رین ایک یہی پراورت جو ہے وہ ہمارا سنشودید بھاجک ہوا اسے ہم نے یہاں لکھا اور بھاججے میں سے ہم نے کیول جو گھڑانک تھے چروں کے ان کو یہاں پر لکھا ان کے چنوں کے ساتھ اب ایک کام ہمیں اور یہاں کرنا ہوتا ہے کہ اس پورے بھاججی سنکھیاوں میں یہاں جتنے پد ہوتے ہیں اتنے پدوں کو آخری میں چھوڑنا پڑتا ہے یہ شیش فل سے سمبندیت ہوتا ہے تو ہم نے آخری والے اسطم میں جو لکھا ہوا تھا تین دھن تین اسے شیش فل کے روپ میں چھوڑ دیا اب ہم بھاگ دینے کے پرکریہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے ہمارا جو اتر آئے گا جو ہمارا بھاگ فل آئے گا جسے ہم یہاں لکھیں گے تو بھاگ فل کے روپے جو چیز لکھی جائے گی وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہاں لکھی ہوئی رہتی ہے تو یہاں جو سنکھیا ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے بھاگ فل کا پہلا حصہ ہوتا ہے تو اسے ہم جیسا ہے ویسا لکھ لیتے ہیں تو ہمارے بھاگ فل کا جو پہلا حصہ ہے وہ دھن ساتھ کے روپے ہمیں پرابت ہوا اسے ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب آگے بڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا اپیوک کرتے ہیں جو ہمیں دھن ساتھ ملا ہوا ہے اس کا اس نئے بھاجک کے ساتھ گوڑا کرتے ہیں تو ہم دھن ساتھ میں رینڈ ایک کا گوڑا کریں گے اور ہمیں ملے گا رینڈ ساتھ یہ جو رینڈ ساتھ مل رہا ہے اسے ہم اگلے والے بھاجے کی نیچے لکھتے ہیں یہ ہمارا پرنام ہوتا ہے اب ہمارے پر دو سنکھیاں ہیں رینڈ پانچ پہلے سے موضوع تھا اور رینڈ ساتھ ہمیں یہاں پر ملا ان کا یوگ ہم لکھیں گے تو ہم کو ملے گا وہ رینڈ بارہ کے روپ میں یہ رینڈ بارہ جو ہمیں پرابت ہوا یہ پھر آگے والے سنکھیاں کے لیے بھاجک کا کام کرے گا ان کے ساتھ مل کر تو جیسا ہم نے پہلی بار دھن ساتھ کا یہاں پر گوڑا کر کے اسے یہاں لکھا تھا ٹھیک ویسے ہی ہے اب اس رینڈ بارہ کا گوڑا ہم اس رینڈ ایک کے ساتھ کریں گے اور جو پرنام پرابت ہوگا اسے ہم تیسرے والے کولم میں لکھیں گے تو آپ دیکھئے رینڈ بارہ اور رینڈ ایک کا گوڑا کرنے پر آپ کو دھن بارہ ملتا ہے دھن بارہ کو آپ یہاں لکھئے اور دھن تین پہلے سے موجود تھا ان کے ساتھ ملائیے دونوں کو تو ہمیں ملے گا یہاں پر دھن پندرہ یہ شیش فل ہے بھاگ دینی کے پرکتریہ کے بعد جو ہمیں ملے گا وہ آپ کو یہاں پر اپلپ دھو رہا ہے جو دھن پندرہ کے برابر ہے اور یہی ہمارا شیش فل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سنکھیاں ملی ہوئی ہے دھن ساتھ رینڈ بارہ تو یہ واسطہ میں دھن ساتھ رینڈ بارہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ ہمیں جو چر راشی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر چر راشی ہوں ہم نے چھوڑ دیا تھا تو آپ بتائیے کہ یہاں پر کونسی چر راشی ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھاجے ہیں وہاں پر ایک سیخات دو ہے اور بھاجک میں بھی ایک سیخات ایک ہے جاہیر ہے کہ جو ہمیں پرانام ملیں گے وہاں پر ایک سیخات یہاں جتنے ہو اس سے ایک کم ہو جائے گی تو ہم وہاں سے لکھنا شروع کریں گے تو ہم دھن ساتھ کے ساتھ ایک چر لکھیں گے دھن ساتھ اور اس سے ایک گھات کم کر کے ہم یہاں لکھیں گے تو ہمیں دھن ساتھ ایکس ملے گا اور پھر یہاں پر رینڈ بارہ لکھیں گے کیونکہ یہاں ہم ایک سیخات شن لکھیں گے تو ایک ہی ملے گا اس لئے ہم اسے لکھیں گے دھن ساتھ رینڈ بارہ تو یہ جو پرانام پرابط ہوا یہ ہمارا بھاگ فل ہے اور یہاں جو ہمیں پرابط ہوا رہا ہے دھن پندرہ وہ شیش فل ہے تو آپ کا پرانام ہوا دھن ساتھ رینڈ بارہ بھاگ فل کے روپ میں اور دھن پندرہ شیش فل کے روپ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویدی گنیت کی مدد سے آپ نے کتنی آسانی سے اسے بھاگ کے روپے پرانیت کر لیا کیونکہ کچھ پدھ ہیں جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اور کچھ نئے سوالوں پر آپ ابھیاز کریں گے تو یہ بہت آسانی سے کر پائیں گے